ہم اس کے رہیت پہلے ہم آپ کو بتایا تھے اسکسول اسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیس گائمیٹ کی ریکوائرمنٹ جیسے کی میل گائمیٹ فی میل گائمیٹ جس کو ہم نارملی سپرم اور عبا بول سکتے ہیں سپرم اور عبا بولتے ہیں تو سیکسول لپروڈکشن کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہم پلانٹ میں سیکسول لپروڈکشن کے بارے میں جانیں گے پلانٹ میں سیکسول لپروڈکشن کیسے ہوتا ہے اس کے بعد ہم انیمل میں سیکسول لپروڈکشن کے بارے میں جانیں گے animal میں sexual reproduction کیسے ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں plants کے بارے میں بارے میں پڑھتے ہیں sexual reproduction کیسے ہوتا ہے plants میں تو guys sexual reproduction in plants sexual reproduction in plants جیسے کہ آپ جانتے ہیں it occurs mostly in flowering plants flowering plant means جو flower جیس plant میں flower ہوتا ہے اس میں سیکسول ریپروڈکشن پایا جاتا ہے پھر آتا ہے انفیکٹ فلاور آر دا ریپروڈکٹیب آرگن آف پلانٹ ریپروڈکٹیب آرگن آف پلانٹ جیسے کہ ہم فلاور دکھا جاتے ہیں ساتھوں کا پھول ہے تو یہ فلاور پلانٹ کا ریپروڈکٹیب پارٹ ہوتا ہے جیسے کہ میل ریپروڈکٹیب ہم لوگ ہیومن میں نارمیلی یا پھر اگر انیملز میں دیکھتے ہیں تو اسی طرح سے ریپروڈکٹیب پارٹ یہ فلاور ہوتا ہے جو کہ پلانٹس میں ہوتا ہے پھر Mostly in flowering plant Mostly flowering plant میں ہوتا ہے inside ریپروڈکٹیب آرگن آف پلانٹ فلاور جو ہوتا ہے وہ ریپروڈکٹیب آرگن آف پلانٹ ہوتا ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں فلاور سب سے پہلے ہم فلاور چیک لیتے ہیں سرسو کا ایک فلاور ہے فلاور میں ایک ہوتا ہے بائی سیکسول اور ایک یونی سیکسول بائی سیکسول میں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا ہے بائی سیکسول اور یونی سیکسول یونی سیکسول بائی سیکسول جس میں دو سیکس ہو اور یونی میل ایک بائی سیکسول جس میں دو فلاور ہوتے ہیں بائی سیکسول بولتے ہیں جیسے کی بوتھ مل اینڈ فیمیل بوتھ مل اینڈ فیمیل پائے جاتا ہو مل اینڈ فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ اسٹیمن اینڈ کارپل پرزنٹ اس میں آپ اگر دھیان سے دیکھیں گے تو جو بیچ والا پارٹ ہے وہ ہے اسٹیمن اسٹیمن اور کارپل جو کنارے کنارے پولن گرینزی میں پائے جاتا ہے اس کو اسٹیمن بولتے ہیں اور جو بیچ میں پائے گیا ہے اس کو بولتے ہیں کارپل تو یہ نارملی پائے جاتا ہے ہیویسکس میں ہیویسکس روزہ فائنسس جو کلاپ کا نام ہے اور مستر پھر آگے چلتے ہیں یونی سیکسول میں یونی سیکسول میں پپایا آتا ہے ایکزامپل میں اس میں پیرنٹ سنگل ہوتے ہیں پیرنٹ سنگل ہوتے ہیں پپایا آتا ہے واٹر میلون آتا ہے پھر جیسا کی کلاورٹ میں دکھایا گیا ہے یہ اسٹائل ہے اسٹیگما اس کے اوپر پائے جاتا ہے اسٹیگما اسٹائل اوپری اور اوپم بیچ میں پایا جا رہا ہے سیپل پیٹل یہ سب ہیں بعد میں ہم آپ کو پورا فلاور دکھا کے بتائیں گے نیچر فلاور دکھا کے بتائیں گے کیا ہوتا ہے سیپل پیٹل تو لاسٹ تک دیکھے گیا ویڈیو پھر سو پھرنس آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں تو پھر کیا ہے ٹائپ آف فلاور اور ٹائپ آف فلاور سوٹ کنسسٹ آف پور مین ورڈز چار مکھ چیزوں سے ڈیوائٹ کیا گیا ہے کنسسٹ آف فور مین ورڈز جس کو کیا ہے کلکس کلکس ہوتا ہے جس کے جیسے کے جیسے کے چلائے میں لکھایا گیا ہے کلکس یہ جو نیچے ہوتا ہے ایک جن سے اسی کو بولتے ہیں کلکس اور سیپل بھی بولتے ہیں اسی کو کلکس اور سیپل دو نام ہیں ان کا پھر آتا ہے کرولا کرولا آتا ہے جس کو پیٹل سو بولتے ہیں جو یہ کلر فول پارٹ ہوتا ہے جو کی کیٹو دیورنگ پولینیشن دیورنگ پولینیشن دیورنگ پولینیشن کیٹو کو آکرسط کرنے کے لیے ہیلپ فول ہوتا ہے پھر آتا ہے انڈрушیم ہوتا ہے جس میں پولینیشن ہوتے ہیں میل ریپروڈکٹرب پارٹ جس کو بولا جاتا ہے یہ بھگر میں دہا گیا ہے آپ کو پلاور میں بھر آتا ہے گانیشیم جس کو کیٹل بولتے ہیں انڈروسیم کو اسٹیمن بولتے ہیں کیٹل بیچ ویالا ہوتا ہے ہی شوالہ فیمیل ریپرولکٹیب پارٹ آف فلاور ریپرولکٹیب پارٹ آف فلاور اسمے استمن اور آہ آپ اپسن استمن اور کارپل استمن میں کیا ہوتا ہے مائل رídaپرولکٹیب پارٹ ہوتا ہے اور کارپل جو ہوتا ہے بیچ میں جو ہوتا ہے وہ فی離ہ لپڑکٹیپ پارٹ ہوتا ہے اب مائل ریاپرولکٹیپ پارٹ اور فیوجیologی پارٹ کو popھارتے ہیں سٹیمن اور کارپیل میرے پروڈکٹیو پارٹ میں آتا ہے فیلمنٹ اور انتھر فیلمنٹ اور انتھر آتا ہے فیلمنٹ کیا ہوتا ہے فیلمنٹ یہ جو بیچ میں فلاور میں دکھائے دے رہا ہے تریڈ لائک سٹرکچر اس کو فیلمنٹ بولتے ہیں اور بات میں اوپر جو ہوتا ہے وہ انتھر ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے نیچرل پھول ایک انتھر دکھائے گیا ہے اس میں یہ فیلمنٹ ہے اور یہ انتھر ہے پھر آگے چلتے ہیں فیلمنٹ اس کو صرف اسٹریٹ رکھنے میں ہلپ کرتا ہے اور انتھر میں پولن گرین ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پراغکن ہوتے ہیں جو کی میل گیمیٹ کہلاتا ہے جو میل گیمیٹ کہلاتا ہے پھر فیلمیل رپروڈکٹیو پارٹ میں آتا ہے سٹیگمہ ہوتا ہے سب سے اوپر جو پایا جاتا ہے اس کو سٹیگمہ بولتے ہیں پھر جسٹیپلی سے ہو کر کے پولن گرین اندر گستا ہے اس کو سٹائل بولتے ہیں اور سب سے نیچے والے پارٹ میں جہاں پہ اوپم ہوتا ہے اوپیول ہوتا ہے اس کو اوپری بولتے ہیں اور اوپری میں ایک سیل پائی جاتی ہے جس کو اوپیول بولتے ہیں جو کی ین ہوتا ہے ین میں احپلائیڈ ہوتی ہے پھر آگے چلتے ہیں پولن گرین پولن گرین آف لاؤر ٹرانسفر ٹو اسٹیگمہ آف دہ کارپیل آف دہ فلاور مطلب کی اسٹیگمہ جو بیچ میں فیمیل ریپروڈکٹی پارٹ ہوتا ہے پولن گرین مل ریپروڈکٹی پارٹ اندھر سے کسی بھی مادن سے وہ جا کر کے فیمیل ریپروڈکٹی پارٹ کے اسٹیگمہ پر گرتا ہے پولن گرین فلاور ٹرانسفر اسٹیگمہ آف دہ آف پہ فلاور جس کو سیلپ اگر جس پلانٹ کا اندھر ہے اس میں کا پولن گرین اگر اسی پلانٹ کے فلاور پہ جا کر کے گرتا ہے تو اس کو سیلپ پولینیشن بولتے ہیں مطلب کسی دوسرے فلاور کے یا دوسرے پلانٹ کے فلاور پہ جا کر گرتا ہے تو اس کو سیلپ پولینیشن بولتے ہیں سیلپ پولینیشن اور سیلپ پولینیشن دوسرے کسی ایندر فلاور پہ ہو جاتا ہے تو وہ سیلپ پولینیشن کہلاتا ہے پولن جسے کی ہوتا ہے ہوا کے دورہ پولین گرین اوڑ کر کے جا کے سیلپ پڑ کے سٹیگما پہ گرتا ہے یا پھر واتر کے دورہ پانی کے دورہ کسی طرح سے اور اینیمال کے دورہ اور ہر بلانٹ میں لگ بگ لگ بگ الگ الگ طریقے سے ہوتے ہیں پھر آتا ہے پولینیشن جب پولین گرین جا کے سٹیگما پہ گر گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں پولین گرین گیش دا ایگ اب اسی سٹیگما تھا اسٹیگما اوپر ہوتا ہے اس کے نیچے ہوتا ہے سٹائل جو پائنک ہوتی ہے اس کے نیچے ہوتا ہے اوڑی تو سٹیگما پہ جب آتے گرتا ہے اس میں سلسومیت پداز ہوتا ہے اس کے بعد پھر نیچے اسی ٹیوٹ کے مادیم سے ایگ کے پاس پہنچتا ہے اگر آپ پولین ٹیوب آپ پولین ٹیوب اس کو بولتا ہے پولین گرین نیچے آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جب اوڑا کے پاس پہنچ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فرٹلائز کرے گا فرٹلائز کرے گا مطلب فرٹلائزیشن ہوگا فرٹلائزیشن میں کیا ہوتا ہے فیوزن بیٹ بین پولین گرین اور فیمیل ایڈ پولین گرین اور فیمیل ایڈ آپ اس میں ملیں گے اور جو کی فرٹلائزیشن کہلائے گا it occurs inside the ovary اور جو کی ovary کے اندر ہوتا ہے جائیگوٹ is produced in this process اور اس پکریہ کے دوران اس پروسس کے دوران بنتا ہے جائیگوٹ اس پروسس کے بعد جائیگوٹ بنتا ہے جو کی نیچی سیگر میں ڈسکرائب کیا گیا ہے پولین گرین جو ہوتا ہے وہ آکے سٹیگما پہ گرتا ہے پھر یہ پولین ٹیوب ہے جس کو اسٹائل بولتا ہے پھر ovary وال پورا یہ ovary ہے ovary کے پاس ovum رہتا ہے ovum کے پاس پہنچتا ہے پھر اس کے بعد اسے ovum سے چھوز کرتا ہے اور پھر جائیگوٹ بناتا ہے جو process کہہ کرلاتی ہے فرٹلائزیشن پھر آتا ہے zygotes divide several times from the embryo with ovule the ovule develops together coat together coat and it converted into seed ملتب zygotes جو ہوتا ہے وہ کئی بھارے میں کئی بھارے میں divide ہوتا ہے اس کے بعد وہ پورا embryo بناتا ہے embryo جو بیچ میں immature seed ہوتا ہے اس کو embryo بولتا ہے پھر the ovule develop together coat پورا طرح سے embryo develop ہو جاتا ہے اور seed کے اوپر ایک coat بن جاتی ہے اور پوری طرح سے وہ ایک seed میں بیز میں convert ہو جاتا ہے پھر آتا ہے ovary grow rapidly ovary جو ہے وہ جلدی جلدی grow کرتی ہے growth ہوتا ہے اس میں rapidly farm ایک fruit اور پوری طرح سے پکا ہوا repent farm ایک fruit پوری طرح سے پکا ہوا ایک fruit بن جاتا ہے اور while seed contain contain the fruit future plants مطلب کی جو seed اس میں بیز ہوتے ہیں وہ future plants مطلب آگے ور next generation جو یہی بڑھاتا ہے آگے next generation جو آنے والے plant ہوتے ہیں develop into the seeding undergo the suitable condition مطلب کہ جب suitable condition اس کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا جس سے ہم اپنے لینگوز میں اپنے سب چیزوں میں جو بھی کمیاں ہیں اس کو دور سک کر سکیں اور اچھی سے اچھی طریقے سے ہم آپ کو ویڈیو پروائیڈ کر سکیں آگے ہم اس کے بعد ریپروڈکشن یا ہیومن کے بارے میں پڑھائیں گے ہیومن ریپروڈکشن کے بارے میں آگے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے ہم ڈیٹیلز میں ہیومن ریپروڈکشن کو ڈسکرائیگ پریں گے تو سو گائز دیکھتے رہیے اور ہم ہمارے چینل کو سسکرائیگ کریے اور ویل آئیکن کو ضرور ڈبائیے جس سے ہم روز جو ویڈیو ڈالتے ہیں وہ آپ کو اپ ڈیٹس سے ملتی رہے ہمارے چیز چھوٹ گئی تھی جو کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پورے فلاورس کو نیچورال فلاورس کو آپ کو دکھا کے باتائیں گے تو یہ کلکس ہے کلکس مینز یہ کلکس ہے جو چھوٹے چھوٹے ہیں نیچے نیچے جیسے کہ فلاور میں دیکھ سکتے ہیں یہ کلکس ہے چھوٹا سا کلکس اس کے بعد فر یہ کرولا ہے کرولا جس کو بولتے ہیں جھو کلرفل ہوتا ہے جھو کہ فلاور میں اپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اور پھر اینڈروسم یہ ہے یہاں شٹری پہت م Kne 편 اب میں جمع ہیں کہ Endrone اور اس کے بعد پھر دیکھ سکتے ہیں گینوشیم جو فیمیل اپٹک کی پارٹ ہے وہ یہ ہے اس کے بعد پورا فلاور دیکھنا چاہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں